کبھی وزریعظم ہاؤس میں وزریعظم کی گرسی پر تو کبھی دبائی میں دبائی کے شہزادوں کی باہوں میں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مشہور ٹکٹاکر حریم شاہ کے بارے میں جو اپنے کسی نہ کسی سکینڈل کی وجہ سے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں حالی میں ان کی ایک نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ مکمل طور پر برہنہ نظر آتی ہیں شروع شروع میں اس ویڈیو کے بارے میں ابحام پایا گیا کہ ان کی ویڈیو جالی ہے یا پھر ڈیپ فیک ٹکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی ہے تو حریم شاہ کے انٹرویو نے یہ تمام باتیں رد کر دی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں لیکڈ ویڈیوز کے اصل ہونے کا اعتراف کر لیا حریم شاہ کا غیر اخلاقی لیکڈ ویڈیوز کے بارے میں کہنا تھا کہ ویڈیوز میرے موبائل سے چوری کی گئی ہیں یہ ویڈیوز میرے گھر کی ذاتی ویڈیوز تھی حریم شاہ نے الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ سندل خٹک اور عائشہ ناز نے میری ویڈیوز کو وائرل کیا ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی ویڈیوز وائرل کرنے میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی میری کسی سے ذاتی دشمنی ہے حریم شاہ کی لیکڈ ویڈیوز چند ہی گھنٹوں میں چنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی حریم شاہ نے ان ویڈیوز کو مزید سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے بچانے کے لیے ایف آئی اے سے کاروائی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پر سامد آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں